جب دس سال مکہ منٹری رہے میڈیا ایڈوائزر رہے ہیں ان کے اور اس کے علاوہ کانگرس کے اس وقت جو پینلسٹ ہیں ان میں بھی ان کا نام ہے بات چیت کریں گے ڈھنگڈا جی سے ڈھنگڈا جی سواگت ہے جی نمسکار ڈھنگڈا جی جس پرکار سے کرن چودری شروطی چودری کانگرس کی کارے کارے ادھیکش اور ایک جو نیتا ویدھائک دل بھی رہی دوزار چودہ سے انیس تک کرن چودری یہ لوگ الویدہ کر کے کانگرس کو دیکھیں یہ چرچہ کا وشہ تب آیا تھا جس میں راجے سبا کی امیدواری کے بیچ میں آجے ماکنجی حریانہ کے اندر جو آئے تھے اور راجے سبا کا نمانکر انہوں نے بھرا تھا اس سمیں ہمارے تیس ایم ایلے تھے تیس کے بیچ میں جو ووٹنگ پڑی تھی اس میں 39 کی صحیح ووٹ تھی ایک ووٹ گلت تھی اور وہ ووٹ گلت کس کی تھی وہ جگ جاہیر ہے آپ دیکھئے کہ اس سمیں سے ہی ان کے تار جو ہے کہیں نہ کہیں بھاجپا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جس سے اس کو کاٹنے کا کام کیا اور جو ٹک لگتا ہے اس کے اندر اس سے کیا ہوا آجے ماکنجی ہارے اور جو انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے کارتک شرمہ جی وہ جیتے تب ہی سے جو ہے ان کا جو من ہے وہ بھاجپا کے ساتھ جڑا ہوا تھا شریر یہاں تھا جو کی آج کھٹر صاحب نے بھی اپنے ویکتب میں کہا کرن چودری کے جانے سے اور شروطی کے جانے سے کتنا بڑا نقصان کانگرس کو بڑا دیکھئے سوال یہ ہے کہ نقصان اور فائدہ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شروطی چودری دو بار لوگ سبا کا لگاتار چناب ہاری اور اس بار جو لوگ سبا کا چناب راو دانسنگ جی لڑ رہے تھے تو تشام حلکے سے آٹھ ہزار سے بھی زیادہ متوں سے تشام حلکے سے جہاں کرن چودری جی خود ایمیلے ہیں وہاں سے بھی جو ہے راو دانسنگ کو ہار ملی اس کا کارن یہ تھا کہ بابریہ جی نے چتھی بھی لکھی تھی کہ آپ کوئی بھی آدمی اپنے علاقے سے اگر کوئی چناب نہیں جتوا پائے گا تو اس کی دعوے داری ختم ماننی جائے گی ایمیلے کے اندر اگلا جو چناب ہونا ہے یہ کھرن چودری جی کو پہلے سے معلوم تھا اور ان کے تار کہیں نہ کہیں بی جے پی سے آلریڈی جڑے ہوئے تھے دو بار شروطی چودری ہاری تو اے آئی سی سی نے ایک کرائٹیریہ کے اندر یہ ٹکٹ کٹی کہ جو دو بار چناب ہارے ہیں ان کو ٹکٹ 543 سٹوں پہ لوگ سبا کی امیدواری میں جو دو بار لوگ سبا کی چناب ہارے ہیں ان ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اس کے قارن جو ہے شروطی چودری کا ٹکٹ کٹا تھا اور شروطی چودری اس سمیں جب جب یہ ٹکٹ کے جہاں سے نام گیا تھا تو اس یہاں سے ہریانہ سے نام ان کا پینل میں گیا تھا بٹ اے آئی سی سی میمبر نہیں تھی کیونکہ کرن چودری کرن چودری اس میٹنگ میں تھی جہاں پہ اے آئی سی سی نے ان کا ان کو یہ کہا کہ جو دو بار امیدوار ہارے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا تو یہ بات ان کو آلریڈی معلوم تھی تب تو نہیں چھوڑی پارٹی پارٹی چھوڑی جان بوجھ کر کے جب ہمارے ویدان سبا کے اب چناب آ رہے ہیں اس لیے پارٹی این موقع پر چھوڑی یہ شرارت کا وشے ہے اس کو کہتے ہیں پارٹی کے ساتھ دگا کرنا پارٹی کی پیٹ پہ چھوڑا گھوپنا یہ جب کرن چودری یہ سمجھ کر کے جان بوجھ کر کے ایک election کے پہلے یہ چیز کر رہی ہیں تو اس کو سیدھے طور پر یہ لیا جائے پارٹی کے ساتھ کتھارا گھات جو کیا کرن چودری نے وہی یہاں پہ اب دکھ رہا ہے جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ پاول بنسل کی ٹکٹ جو چندگر سے کٹی وہ بھی دو بار کے چکر میں کٹی تھی دیکھئے یہ ساری سکٹوں کے اوپر ایک کرائٹیریا بنا تھا اے اے ای سی سی کے دوارہ کی جو دو دو بار کے امیدوار ہارے ہوئے ہیں ان کو ٹکٹ پارٹی نہیں دے گی یہ اے اے سے تو ان کا نام جو ہے پینل میں گیا ہوا ہے کانگرس کے اندر گھٹ باجی چرم سیما پر ہے کسی سے چھپی نہیں شیل جا جی الیکشن لڑتی ہیں جیتی ہیں بھاری برکم بوٹوں سے وہاں پر نا دوڑا صاحب جاتے ہیں ناہودے بان جاتے ہیں اور دیفندر جی الیکشن لڑتے ہیں تو وہاں پر یہ لوگ نہیں جاتے دیکھئے جہاں تک ہریانہ کا سوال ہے وہاں پہ کرن چودری کیا کرتی ہیں وہ مددہ ہی نہیں مددہ تو یہ ہے کہ انہوں نے آج جو کرتے کیا یہ تار پہلے سے جڑے ہوئے تھے اور اس کو جو انجام دیا وہ ہریانہ کے الیکشن سے پہلے آگے دیا اور وہ جان بوجھ کر کے دیا انہوں نے جو انہوں نے جو کام کیا یہی اشوک تور نے کیا تھا اشوک تور نے بھی پارٹی کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپا تھا آج اشوک تور کہاں ہیں آپ سب کو سب جانتے ہیں پانچ پارٹیوں سے کود کر کے جب وہ وہاں پہ بی جے پی میں جا کے امیدوار بنے تھے تو آج لوگوں نے ان کو ہرانے کا کام کیا جب جنتہ ہرانے پہ آتی ہے تو ایسے لوگوں کو جنتہ ہی ہراتی ہے نہیں میں کانگریس کی گھٹوازی کا جگر پوچھ رہا ہوں جو ایس آر کے گروپ اب تو کے تو گیا اب وہ ایس آر بی ہوگا یا بی آر ایس ہوگا کیونکہ برندر سنگھ ان کے ساتھ چل رہے ہیں تیکھ یہ سوال یہ ہے کہ ہریانہ کے اندر ہر آدمی ڈیموکریٹک بات ہے اپنی بات رکھنے کا سب کو ادھکار ہوتا ہے پارٹی بھی کسی کا گلہ نہیں گھونٹی بھاجپا کی طرح ہم جو ہے بات کرنے کا ادھکار سب کو دیتے ہیں سب کو سب کو اپنی بات رکھنے کا ادھکار ہوتا ہے لیکن پارٹی پلیٹ فارم کے اندر نا کی میڈیا کے اندر وہ لگاتار پارٹی کی میڈیا میں جو سوال رکھ رہی تھی وہ اسی کا پرنام ہے کہ ان کو بھاجپا میں جانا ان کا ٹھیک رہا اور بھاجپا میں ان کو ٹھیک لگتا ہوگا جب کی طار ان کے پہلے سے جڑے ہوئے تھے تو انہوں نے جو کام کیا پارٹی کے ہٹ کے قارن نہیں کیا ان پارٹی کو نقصان کر کے کیا پارٹی نے جبکہ ان کا پورا مان سمان کیا جس سمیں وہ دہلی سے ہریانہ آئی تھی تو پارٹی نے ان کو پہلے رجے سوا کا امیدوار بنایا تھا اس کے بعد ان کو ایم ایل اے کا ٹکٹ دیا اس کے بعد ان کو منتری بنایا اس کے دو دو بار ہاری اور ادھر راودان سنگھ جی کو ہارنے کا کام کروایا اور آٹھ ہزار سے زیادہ متوں سے راودان سنگھ ہارے تو ان کو اندر سے ان کے تار جڑے ہوئے تھے اسی لیے یہ شرارت کا کام کیا دنگرا جی میں کانگریس کی گھٹ باجی کی بات کر رہا ہوں آپ بات گوہا رہے ہیں کانگریس کی گھٹ باجی ہے یا نہیں ہے دیکھئے ڈیموکریٹک بات ہے میں نے آپ کو اس بات کا جواب دیا کانگریس میں ہر بات اپنے دیکھئے گھٹ باجی نہیں ہوتی ہر آدمی کو پارٹی میں رہ کر اپنی بات کہنے کا عدکار ہوتا ہے لیکن میڈیا میں نہیں اپنی پارٹی کی اندرونی پارٹی کی ہائی کمان پر آپ پاس رکھنے کا کیا کرن چودری جی ہائی کمان کے پاس گئی کوئی اپنی بیات لے کر کے نہیں گئی یہ گھٹ باجی کا بات نہیں ہے یہ گھٹ باجی بنائی جارہی ہے یہی گھٹ باجی بھاجبہ کے اندر بہت زیادہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں چھے بار کے ایمیلے نے انیل ویج نے یہ کہا کی میرا جو ہے اپنا ادھار مجھے پتا لگ گیا کی میرا بھاجبہ کے اندر میری ویلیو کیا ہے جو چھے بار کا جیتا ہوا ایمیلے جس طرح سے اشوک تور نے وہاں پہ یہ کہا کی میرے اندر بھیترگات ہوا جب میں چناو لڑ رہا تھا اسی طرح مہن بڑولی نے کہا اسی طرح ارون شرما نے کہا جتنے کینڈیڈیٹ تھے سب ہی نے بھترگات کا روپ لگایا اور میڈیا کے سامنے لگایا اور یہ بات کہی تو گھٹباد جی تو ان کے اندر بھی پوری ہے دیکھئے اس میں نقصان اور فائدے کی کوئی بات نہیں ہاں ایک ٹکٹ ان کی کینسل ہوئی ہے وہ بات ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے استیفہ دے دیا اب ابھی جو اب سپیکر مہدے ہے اگر ان کا کینڈیڈیٹر کینسل کریں گے تو ایک سیٹ اور کم ہو جائے گی ہم ایٹی سیون کا ہاؤس ہے ایٹی سکس کا ہو جائے گا اس کے حساب سے کانگریس پارٹی اپنا نرنے لے گی اور اس کے حساب سے اپنی بات رکھے گی راجی پال مہدے کے آگے جہاں تک جہاں تک سوال یہ ہے کہ سرکار ابھی بھی علمت میں ہیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد